اسلام علیکم جی اپنے یوٹیوب جنرل فور نیوز آل لائن میں آپ کو شامدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا مذہبان نونتاز جمالی آج صبح جیسے فیملی کورٹ میں مہدی کازمی کمسن بچی زہرا کازمی کے کیسے متعلق سمات ہوئی تھی جس میں دو درخواستیں لگی ہوئی تھی جس میں ایک درخواست جو تھی وہ ایک درخواست سور تھا جبکہ دوسرا تھا کسٹڈی کا ہم نے ایک انٹرویو بھی لیا مہدی کازمی کا ایکسکلوزیو جو ہماری ریسنٹلی جو ویڈیو ہے وہاں پر پڑی ہے آپ وہ انٹرویو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں آج اس درخواستوں پر بڑی اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور عدالت کے اندر بڑا حیران کچھ ایک معاملہ سامنے آیا تھا وہ آج اس اپنی تفصیلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جو جیک ریٹیشن سوٹ تھا یعنی تنسیخ نکاہ سوٹ دائر کیا گیا اس پر آج سیون ایلیون کے ایک درخواست دائر کی تھی مجزم زہیر کی جانب سے انہوں نے اپنی درخواست میں تین بڑے موقف وقت تیار کیا تھے اس پر آج عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کہ آئیدہ سامنے پر فیصلہ سنایا جائے گا انہوں نے درخواست میں تین چیزیں کی تھی پہلی تو انہوں نے اس جیورڈکشن کو جیلنج کیا تھا جیورڈکشن کو اس لئے جیلنج کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نکاہ جو ہے وہ لاہور میں ہوا ہے تو اس کو چیلنج کرنا یا نکاہ کو ختم کرنا یہ معاملہ لاہور کی عدالت میں دائر کیا جائے گئے انہوں نے تنسیخ نکاہ کی جو درخواست ہے وہ لاہور میں دائر کی جائے چونکہ وہاں ہوا تھا سیکنڈلی وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ چونکہ پہلے انہوں نے نکاح والا میٹر لاہور کے عدالت میں دائر کیا تھا مہدی کاظمی نے اب انہوں نے کراچی میں آ کر کیوں کیا ہے تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ مہدی کاظمی کی جانب سے دائر کی گئی ہے بچی کی جانب سے دائر نہیں کی گئی لہٰذا اس درخواست کو مسترد کیا جائے آج اس پر جبران ناصر کی جانب سے جو کہ مہدی کاظمی کے وکیل ہیں ان کے جانب سے دلائل دیئے گئے بڑے بھرپور اور اہم دلائل دیئے گئے کچھ جو اہم چیزیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سب سے پہلے ان کا یہ تھا کہ چونکہ بچی اب یہاں پر ہے اور بچی کا تعلق کراچی سے ہے تو اس لیے یوروڈکشن کراچی کی بنتی ہے دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ بچی چونکہ مائنر ہے ابھی اٹھارہ سال سے کم عمر ہے اور اٹھارہ سال سے کم عمر جتنے بچے ہوتے ہیں ان کے جو گارجن ہوتے ہیں یا والد ہوتے ہیں یا والدہ ہوتی ہیں وہ ہی ان کے سرپرستے آلہ ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے والد کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے بہت سے دیگر بھی دلائل انہوں نے دیئے جس پر عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا ہے اب آئندہ سماعت پر دیکھا جائے گا کہ آیا عدالت یہ درخواست منظور کرتی ہے یا درخواست مسترد کرتی ہے اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی تنسیق نکاح کی درخواست دائر ہوئی تھی تو معاملہ ایکس پارٹی ہو گیا تھا یعنی کہ ملزم کی جانب سے کوئی پیش ہی نہیں ہو رہا تھا لیکن آخری ٹائم برم ملزم کی جانب سے ان کے وکیل جو نئے وکیل ہیں وہ عدالت میں آ کر پیش ہوئے دوسرا جو تھا وہ تھا کسٹیڈی کی درخواستی اس پر مہدی کاظمی کے کراس ہونے تھے لیکن یہ چھٹی مرتبہ ہے کہ مہدی کاظمی کے بیانات پر کراس جو جرح جس کو بولتے ہیں وہ نہیں ہو سکی ریزن یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے آج جیسے ہی عدالت میں جرح شروع ہوئی اور کوئی ایک پیج سے یعنی کہ ہم بتائیں کہ ایک پیج پر جرح جیسے ہوئی تو اس دوران جو ملزم کے وکیل تھے ان کی طبعیت اچانہ خراب ہوئی انہوں نے عدالت سستہ کی کہ ان کے بی پی جو ہے وہ ہائے ہو گئے لہٰذا ان کی طبعیت ناساز ہے وہ مزید جو ہے کیس کی پروسیڈنگ نہیں کر سکتے جس پر مہدی کازمی نے عدالت میں یہ موقف وقتیار کیا کہ یہ پانچویں چھٹی مرتبہ ہے ہر پیشی پر آتے ہیں لیکن ان کے بیانات پر کراس جو ہے وہ نہیں ہو رہا لہٰذا یہ ان کے ساتھ جاتی ہے جس پر عدالت نے کہا کہ جو ملزم زہیر کے وکیل ہیں کہ آپ جو ہیں ہمیں درخواست دیں اور کیس ایجنڈ کے درخواست دیں تاکہ ہم کیس کو ملتوی کر دیں جس پر عدالت نے کسٹیڈی کا جو کیس ہے کسٹیڈی کے جو درخواست ہے وہ اکیس اکتو بر تک ملتوی کر دی ہے ساتھی ساتھ جو سوٹ آف جیکٹیٹیشن ہے وہ بھی اکتیس اکتو بر تک ملتوی کر دی ہے اب دونوں معاملات جو ہیں ایک ہی تاریخ تک ملتوی ہو گئے ہیں مین ٹرائل جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ اب ملتوی ہو گیا ہے چھے نومبر کو اور دوسرا جو ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کی درخواست دائر کی گئے ہیں ملزم زہیر کے جانب سے ایک کیس جو ہے ایڈیشنل سسٹن جج سات نومبر کی عدالت سے ٹرانسفر کی جائے انہوں نے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اس کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے ایس پر ڈائری میں نے ڈائری چیک کیا تھا آن لین تو ڈیٹ این آفیس لکھا ہوا تھا کوئی ڈیٹیل م نہیں جا سکتا کہ اب اس کی ہیرنگ کب کہاں کون سے جج کی سربراہی میں ہونی ہے تو یہ دو درخواستیں جو تھیں آج کی وہ میں نے آپ کو بتا دی ایک مرتبہ پھر میں آپ کو سنمری بتا دوں کہ ملزم زہیر کی جانب سے ایک درخواست دائر کی ہے جس میں کہا موقف ہے یہ سوٹ آف جیکٹیٹیشن کی جوریڈکشن کراچی میں نہیں بنتی یہ لاہور میں بنتی ہے چونکہ نگاہ ہوا تھا لاہور میں کراچی میں نگاہ ہوا نہیں تھا جس پر مدعی مقدمہ مہدی کازمی کے وکیل جبران ناصر نے اپنے بھرپور دلائل دی ہیں عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد اس درخواست پر فیصلہ کر لی ہے محفوظ جو کہ آئندہ سماعت پر سنایا جائے گا دوسرا جو کسٹیڈی کے درخواست میں مہدی کازمی کے بیانات پر جرح ہونی تھی وہ بھی آج مختصر جرح ہو سکی ہے اور آئندہ سماعت پر جرح جو ہے وہ کنٹینیو ہوگے بیان پر کراس جو ہے وہ کنٹینیو ہوگا اس پر بھی دیکھتے ہیں کہ آئندہ سماعت پر کیا ہوگا تو یہ لیٹسٹ اپ مہدی کازمی پر الزام مات لگائے گئے تھے کچھ یوٹیوبرز کی جانب سے کہ مہدی کازمی نے اپنی بچی کی شادی کروای ہے اس متعلق بھی مہدی کازمی نے آج آن کیمرہ اس بات کی تردید کی ہے اور انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں وہ آپ اگر ان کی خود کی ویڈیو سنیں گے تو آپ کو تمام چیزیں تمام معاملات پتا چل جائیں گے اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا کہ کیس اب کہاں پہنچا ہے کونس سٹیج پر ہے اس کیس میں جو جو اپلیٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے ر کیگئے